اس ویڈیو میں ہم ڈائنیمک ایلوکیشن آف میمری کا کانسپٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اچھا جی جہاں تک ڈائنیمک ایلوکیشن آف میمری کا تعلق ہے اس میں یہ ہوتا کہہ ہے کہ ہم رن ٹائم کے اوپر جب پروگرام ایکزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کسی بھی ویریبل کے لیے یا کسی بھی اری کے لیے ہم میمری کو ایلوکیٹ کر سکیں اور جب ہم اس میمری کو استعمال کر لیں اور ہماری ریکوائیمنٹ ختم ہو جائے تو ہم اس کو ڈی ایلوکیٹ کر سکیں ڈی ایلوکیٹ کا مطلب ہے کہ میمری کو ہم لوگ ریلیس کر سکیں تو اس چیز کو ہم لوگ اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سی پلس پلس کے اندر ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام لکھا ہوا ہے اس پروگرام کے اندر ہم لوگوں نے ایک ہمارے پاس مین فنکشن ہے اس مین فنکشن کے اندر ہم نے ایک ری ڈیکلیئر کی جس کا نام ایکس ہے اور اس کی ٹائپ انٹیجر ہے سائز اس کا فائیو ہے اور اس کے اندر ہم نے ساتھ ہی ساتھ اس کی اس میں ویلوز بھی پاپلیٹ کر دیں اور پھر ہم نے ایک ویریبل ڈیکلیئر کیا جو کہ پوائنٹی ٹائپ کا ہے اور اس کا نام بھی ہے پھر اگلا سٹیپ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک فنکشن جو اوپر لکھا ہوا ہے وہ ہم نے کال کیا اور یہ جو ارے ہے ہم نے پاس کر دی اس فنکشن کو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ تیسٹ فنکشن ہے اس کے جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ انٹیجر پوائنٹر کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ فنکشن ایکزیٹ کرے گا تو کوئی نہ کوئی پوائنٹر ویلیو یا ایڈریس جو ہے وہ ریٹرن کرے گا اور یہ کیا ہم سے ایک انٹیجر ارے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جب یہ فنکشن کال ہوگا تو اس کو ایک ارے یہاں پر اسیب ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ارے ہے ایکس وہ ہم نے پاس کیا تو یہ یہاں پر اس کو پاس ہوگئی ہے اس کو ایکسپٹ ہوگئی اب یہاں پر ہم نے ایک لوکل ارے ڈیکلیر کی ہے جس کا نام ہم نے ای رکھا ہے اور ہماری اب یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس ویریبل کے اس ارے کے اندر جو ہم نے ارے پاس کی ہے اس کے ہر ایلیمنٹ کو ہم ملٹیپلائے کریں گے ٹو کے ساتھ اور اس کے اندر سٹور کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ سارا پروسس ہو رہا ہے تو جے اس اکل ڈو زیرو کا مطلب ہے کہ ای ارے کا جو زیرو انڈیکس ہے یہ فرسٹ ایلیمنٹ ہے اس کو ہم نے ٹی جے جو کہ یہ ارے ہے اس کو اس کے فرسٹ ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کے اور جو بھی جواب آیا ہم نے اس کو یہاں پر رکھ دیا اور جب یہ پروسس کمپلیٹ ہو گیا تو ہم نے یہ ارے جو ہے وہ ریٹرن کر دی یہاں پر اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو ریٹرن کریں گے تو ای جو ہمارے پاس ارے ہے اس کا جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے اس کا جو ایڈریس ہوگا وہ پاس ہو جائے گا وہ ریٹرن ہو جائے گا اور وہ کہاں پر آ جائے گا وہ یہاں پر آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹیجر ارے اے کا جب یہ پروسس ہوگی تو اس ارے کا جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے اس کا جو ایڈریس ہے وہ کس کے پاس ہوگا وہ اس کے پاس ہوگا تو یہ بنیادی کونسپٹ ہے ہم نے اب یہاں پر جو کام کیا ہے وہ یہ کیا کہ ہم نے ایک لوکل ارے ڈیکلیئر کی ہے اس کو پروسس کروایا ہے اور پروسس کروانے کے بعد ہم نے اس کے فرسٹ ایلیمنٹ کا جو ایڈریس ہے وہ ریٹرن کیا ہے اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور ہماری ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہے کہ یہ جو ہر ایلیمنٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ ملٹیپلائیڈ بھائی ہوگا 2 کے ساتھ اور ہم یہ ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ جب یہ یہاں پر یہ ڈسپلی ہوگا تو اس کی ویلیو 4 ہوگی اس کی ویلیو 8 ہوگی اس کی ویلیو 12 ہوگی لیکن کیا ایسا ہوگا اس کے لیے ہم اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی ایررٹ نہیں ہے تو یہ کام ہونا چاہیے تو یہاں پر یہ ایگزیکیوٹ تو ہوگیا لیکن اس نے ہمیں کوئی ریزلٹ نہیں دیا اس کا جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ری ہے اس کا جو سکوپ ہے وہ یہ ٹیسٹ فنکشن ہے جب یہ یہاں سے باہر نکلے گا تو یہ کیا ہو جائے گا ڈسٹروائے ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا اس کا ایک آپشن ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم یہاں پر اس ارے کو ڈیکلیر کر لیں ایز اسٹیٹک کریں یہاں پر میں نے اسٹیٹک لکھا اب جو ہمارے ذہن میں جو اس کی آوٹپوٹ ہے کہ ایچ ہر ایلیمنٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ ملٹیپلائر بہ ہوگا تو کے ساتھ اور یہاں پر ریٹرن ہوگا اور اب اگر ہم اس کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویسے ہی اس کی آوٹپوٹ آئے گی جو ہماری جو ہماری ریقوائرمنٹ تھی یا جو ہم لوگ فورسی کر رہے تھے کہ یہ ٹو ملٹیپلائر بہ ٹو جیسے کہ ہم نے یہاں پر ٹو کے ساتھ ملٹیپلائر کیا تو اس کا جواب چار آگیا اس کا آٹھ آگیا اور اسی طریقے سے باقی ایلیمنٹ کا ہر ایلیمنٹ ٹو کے ساتھ ملٹیپلائر ہو کے اس کا آنسر آگیا لیکن کیا یہ طریقہ صحیح ہے یہ طریقہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ کی ہے کہ اس ٹیٹک کی وجہ سے یہ جو ارے ہے اس کے اندر وہ پروپٹی آگئی کہ یہ اس کوپ سے جب وہ باہر نکلے گا تو اپنی ویلیو کو پریزرف کر کر رکھے گا یعنی کہ اس کا جو ایمپیکٹ ہے وہ گلوبل ہے اس فار ایز ویلیو اس کے اندر کہ جب اس کوپ سے باہر نکل رہا ہے تو اس ارے کے اندر جو بھی اس کی ویلیوز ہیں وہ پریزرف رہیں گی وہ چینج نہیں ہوگی نوملی جب ہم سٹیٹک کا ورڈ یہاں پر نہیں تھا تو اس کا سکوپ سے جب یہ باہر نکلا تو اس نے اس کو ڈسٹرائی کر دیا اور اس سٹیٹک کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ یہ اس کی جو ویلیوز تھیں ارے اے کی وہ پریزرف ہو گئیں اور جو کہ ہم مین فنکشن میں اس کو یہاں پر ڈسپلی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کوئی اس کے علاوہ جو ایک طریقہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈائنائمک ڈائنائمکلی میموری کو ایلوکیٹ کر دیں دونوں میں بنیادی ڈیفرنس کیا ہے کہ یہ جو سٹیٹک ارے ہے اس کی جو لائف ہے وہ کیا ہوگی وہ اس پروگرام کی ایکزیکیوشن تک ہوگی جب تک یہ پروگرام ایکزیکیوٹ ہو رہا ہے یہ سٹیٹک ارے میموری کے اندر موجود رہ گی لیکن ہماری ریکوائیمنٹ یہ ہے کہ جب یہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو جائے تو یہ میموری ریلیز ہو جائے جہاں پر یہ ارے ڈکلیور ہوئے بھی ہیں یا ارے کی ویلویز وہاں پر موجود ہیں دیکھیں ایسا یہاں پر نہیں ہو رہا اس کے لیے ہمیں ڈائنائمکلی میموری ایلوکیٹ کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ہمارے پاس جو فنکشن ہے جو ہمارے پاس کی ورڈ ہے وہ ہے نیو اور اب ہم اس کو ریپلیس کریں گے نیو کے ساتھ اور یہاں پر میں نے اس کو ریپلیس کیا اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس وہ کی ورڈ ہے نیو جو ہمیں کیا کرے گا ہمیں رن ٹائم کے اوپر ایک میموری ایلوکیٹ کرے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کے سنٹیکس کو سمجھ لیتے ہیں جو میموری ایلوکیٹ ہوگی جو جہاں پر ویلیوز ہوں گی وہ کس ٹائپ کیوں گی وہ انٹیجر ٹائپ کیوں گی اور یہ اس ٹائریک ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ایڈریس کے لیے ہے یہ پوائنٹر ویریبل ہے تو پوائنٹر ویریبل اے ہے ٹھیک ہے اور اس ایڈریس پہ انٹیجر ویلی ہوگی اور یہ جو نیو ہے یہ نیو کیا کرے گا کہ ایک میموری کے اندر لوکیشن لوکیٹ کر دے گا ویریبل اے کے لیے لیکن ساتھ تھی ساتھ ہم یہاں پر ایک چیز اور بھی کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فائیف سپیسز ہیں یا فائیف لوکیشنز ہیں اس ویریبل کے لیے وہ ایلوکیٹ کر دے تو اس کی وجہ سے میموری کے اندر فائیف جو لوکیشنز ہیں وہ ایلوکیٹ ہو جائیں گی اور اس کی جو فرسٹ ایلیمنٹ کا جو ایڈریس ہوگا وہ ایکو آسائن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اب ہمارے پاس کام آسان ہو گیا یہ میموری ہمارے پاس ایلوکیٹ ہو گئی اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پروسیس کیا بالکل ایز ایٹ ایز جیسے کہ ہم لوک کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے جب یہ ایرے پروسیس ہو گئی اور پھر ہم نے یہ جو ایرے تھی جو ہم نے ایرے ڈیکلیئر کی تھی اس کے لیے ہم نے ریٹرن کی تو اگین فرسٹ ایلیمنٹ کا جو ایڈریس ہے وہ پاس ہوا اور اس کے بعد یہاں پر اس نے اس کو ڈسپلیئ کر دیا اس کو ہم ایگزیکیوٹ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کی وجہ سے جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یہ بلکل ہمارا پروگرام ایگزیکیوٹ ہو گیا اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے میموری ایلوکیٹ کر دی رن ٹائم کے اوپر ایرے اے کے لیے ٹھیک ہے اب اس کا سکوپ بھی ہمارے پاس ڈیفائنڈ ہے یہ ویریبل یہ ایرے آپ کی پروسیس ہو گئی اور پروسیس ہونے کے بعد یہ یہاں پر آ گئی اب یہاں پر آ کے ہمارا کام تو ہو گیا جو میموری ہم نے ایلوکیٹ کی تھی اب ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ریلیس بھی ہو جائے اور اس کی لیے ہمارے پاس ایک کی ورڈ ہے جس کا نام ہے ڈیلیٹ یہ اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں یہاں تو ہم نے کیا کر دیا کہ ہم نے رن ٹائم کے اوپر میموری ایلوکیٹ کی نیو کی ورڈ کی وجہ سے ٹھیک ہے جو کہ پانچ کنزیکٹیو ہمارے پاس لوکیشنز ہیں جو کہ اے کے ذریعے پروسیس ہو رہی ہیں لیکن جب یہاں پر آئے گا تو یہ فنکشن جو ہمارے پاس ٹیسٹ کو جب ہم نے کال کیا تھا تو اس نے ایک پوائنٹر جو ایڈریس تھا وہ یہاں پر آیا تو اب پی کے پاس ایڈریس ہے کس کا فرسٹ لوکیشن آف ایڈریس اے کا تو اب جو ہم نے جب اس کو ریلیس کرنا ہے میموری کو تو اس کے لئے ہم نے یہ کی ورڈ استعمال کیا ڈیلیٹ اور اس کے جو سکوئر بریکٹس ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جو نیکسٹ شام پر جو پانچ الوکیشن جو کہ اے کے لئے ہم لوگوں نے الوکیٹ کی تھی اس کو کیا کر دے وہ ریلیس کر دے تو یہ ارے کرے گا لیکن اس کی جو ریفرنس ہے وہ کیا ہے وہ پی ہے کیونکہ پی کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے فرسٹ جو ایڈریس ہے آف دس نیولی جو میموری لوکیشن الوکیٹ کی تھی اور جو پانچ کی پانچ ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی ریلیس ہو جائیں گی تو نیو کی مدد سے ہم ڈائنیمیکلی میموری الوکیٹ کرتے ہیں اور ڈیلیٹ کی مدد سے اس کو ہم ریلیس کرتے ہیں ہوفیلی جو آئیڈیا ہے جو کانسپٹ ہے کہ کس طریقے سے ہم میموری کو ڈائنیمیکلی الوکیٹ کرتے ہیں اور پھر جب ہمارا کام ہو جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ ریلیس کر سکتے ہیں